امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور پلیز اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں آپ روز آنا ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے اللہ پاک سب کی حفاظت کرے سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے آج میں منا رہی ہوں بول لے سانڈی آپ اس کے چیزیں نوٹ کر لیں کیونکہ اس کے مسالے کافی دادہ ہیں تو ٹائم بہت دادہ لگ جگہ بتاتے بتاتے اس لئے جلدی صاحب اس کے مسالے نوٹ کر لیں آدھا چمچ کالا نمک ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ کٹی مرچ آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ پسا گرم مسالہ ایک چمچ زیرا ڈیر چمچ لسنہ درک آدھا چمچ جو ہے اوریگانو ڈیر چمچ جو ہے کٹا ہوا دھنیا یہ جو ہے سکھی میں تھی ہے ڈیر چمچ ایک چمچ پسا زیرا ڈیر چمچ نمک ایک بڑی پیاز میں نے چاپ کر لی ہے ایک دو درمیانی پیاز میں نے لی تھی اور ان کو میں نے ایسے بارک بارک چاپ کر لیا ہے تیم درمیانی ٹیمارٹر اور آدھا کلو کے قریب میں نے بون لیس لیا ہے ون کپ دا ہی اور تین سے چار جو ہیں وہ ہری مرچے ہیں اور میں نے کریم مل پیک کی ایسے کی ہے آپ فریش کریم بھی ایسے کر سکتے ہیں اور کسی اور کمپنی کی کریم بھی ایسے کر سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے آئل آئل میں نے لیا ہے تقریبا ایک کپ سے تھوڑا سا کم پونہ کپ ایک کپ کے قریب ہی ہے تو ایک کپ آپ آئل ڈال دیا ہے آئل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیا ہے اب میں اس میں پیاز ریٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کریں میں نے ایک کپ آئل لے لیا تھا وہ تو میں نے آپ کو بوٹل دکھائی تھی وہ ایک کپ نہیں تھا میں نے ایک کپ آئل لے کے میں نے اس میں پیاز براؤن کرنے کے لیے رکھ دی ہے پیاز براؤن ہوتی ہے جب تک پیاز براؤن ہونے کے بعد ہم نے لسن درگ آئٹ اس لئے اب دیکھیں تقریباً میرا خیال ہے پیاس ہو چکی ہے بہت زیادہ براون نہیں کرنی ہے اپنی پیاس کو دیکھیں اسی طرح سے رکھنا ہے تھوڑا سا اس کا کلر یہ ہی ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادرک لسن ادرک ایڈ کر کے ہم اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد اس میں پوراً آپ نے چکن ایڈ کر دینی ہے چکن کو اپنے خوڑا سا بھون میں اچھ سے ہاں تاکہ لسن ادرک اور چکن ایڈ میں اچھی سی یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے چکن کافی زیادہ بھون چکی ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم چماٹر ایڈ کر دیں گے ابھی ہم اس میں مسائلے نہیں ڈالیں گے پہلے ہم اس میں یہ ٹیمارٹر اور نمک ڈال کے اس کو بھونیں گے چلتک ٹیمارٹر اس کے تھوڑے جی ٹیمارٹر گل چکے ہیں یہ دیکھا ٹیمارٹر جو ہے وہ بل چکے ہیں اس میں سارے مسائلے جو ہم نے بڑھائیں گے ہم سارے ایڈ کریں گے سوکھی نیتھی اور کٹا ہوا دھنیا اور اوریزانو یہ ہم جو ہے دم پہ ایڈ کریں گے اب یہ مسائلے ڈال کے اس کو میکس کر لیں اور بون لیس ہے تو بون لیس آپ کو پتا ہے کہ جلدی بن جاتا ہے بون لیس کو اتماعہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو اس لئے جو ہے وہ میں نے پہلے ٹیمارٹر کا لیا لیا تاکہ مسائلے جو ہے وہ آرام سے یہاں مسائلہ بھونتا ہے ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے اس میں دہی ایڈ کریں گے اس میں دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو چار منٹ یا پانچ منٹ کہنے دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے کیونکہ دہی پھر وہ الگ الگ سا فیل ہونے لگتا ہے تو اس لئے دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین تین منٹ تین منٹ آپ نے اس کو یہ اب بھون چکا ہے میں نے آپ کو کہا تھا دو سے تین منٹ کرنا ہے آپ نے اس میں یہ مسائلے آئٹ کرنے کیا میں نے آپ کو بعد میں آئٹ کرنے کے لئے بتایا تھے یہ اوریگانو کٹا ہوا دھنیا سابود دھنیا کٹا ہوا سابود دھنیا اب اسے میکس کر لیں گے اور سوکھی میتھی ہم بلکل اینڈ پہ اس کو ہلکا سا دونوں ہاتھوں سے مسائل کے سوکھی میتھی کو پھر ہم آئٹ کریں گے تو اس کی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اب اس ٹائم میں اس میں کریم بھی آئٹ کر دیں گے اسے کریم میں نے کسی چیز میں نکالی نہیں ہے میں اپنے اندازے سے ڈال رہی ہوں لیکن آپ نے جو ہے وہ ہاف کپ کے قریب یا ہاف کپ سے تھوڑی کٹ کر دیں لیکن یہ کہ تقریبا ہاف کپ کے قریب ڈل ہی جاتی ہے جی اب یہ ہو گیا اور کریم ڈال کے آپ نے زیادہ پکانا مینے ہے اس کو اب ہم فلیم کر دیں گے اور آئل بھی تقریبا اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچے اور یہ جو سوکھی میتھی تھی ہم اس کو ہاتھ میں لے کے اور اسے ہانڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی پھر آپ لوگ مجھے میرے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیسے گھنے یہ دیکھیں موننس ہانڈی تیار ہو چکی ہے بہت اچھی بنتی ہے بہت آسان ریسپی ہے اور آپ اسے دھنیا اور ادرک بھی اس کے پر ڈال سکتے ہیں میرے پاس دھنیا تا ادرک نہیں تھی تو اگر آپ کے پاس آویلبل ہو تو آپ اس پر ادرک بھی ضرور ڈالیں اور بہت مزے کی بنتی ہے یہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہ کیسی بنی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ